ہلو گائز دس is knowledge stopper اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اسٹیڈیز کہہ سکتے ہیں آپ سوشل اسٹیڈیز کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے جس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں two nation theory بہت ہی famous theory ہے یہ two nation یہ basically muslims and hindus کے جب partition ہوئی تھی تب یہ theory جو ہے وہ دی گئی تھی تو اس theory کو پڑھتے ہیں جی the two nation theory is the basis of the creation of پاکستان جو two nation theory ہے وہ ہی پاکستان کی جو ہے وہ بننے کی جو ہے وہ basis ہے جو basic مقصد تھا پاکستان بننے کا وہ اس کے اندر موجود ہے it states that muslims and hindus are two separate nations by every definition یہ theory بتاتی ہے کہ بھائی مسلمان اور ہندو دو الگ الگ separate nation ہے مطلب دو separate nation سے مراد ان کے culture ان کے tradition ان کا religion ان کا custom ان کا belief وہ سب الگ الگ ہے تو وہ جو الگ الگ چیزیں بتائی میں نے بھی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ دو separate nation ہے اگر یہ ایک separate nation ہوتا تو یہ جو custom religion culture belief اور tradition یہ نہ تو ہندو پریکٹس کر پاتے اور نہ مسلم پریکٹس کر پاتے تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی اور ہندووں کی دونوں کی بھلائی اسی میں تھی کہ وہ آپس میں جودہ دو جا ہوتا ہے تاکہ اپنی اپنی جو ان کی practices ہیں ان کے culture ہیں ان کے tradition ہیں ان کے custom ہیں ان کے belief ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کو follow کر پائیں تو جو کہ مسلم اور ہندوز ہیں وہ دو separate nation ہے by every definition ہر definition ہر لحاظ سے آپ کو بتا دیا belief کے لحاظ سے بتا دیا custom کے لحاظ سے بتا دیا culture کے لحاظ سے بتا دیا religion کے لحاظ سے بتا دیا country کے لحاظ سے بتا دیا تو وہ by means دو definition ہے دو جو ہے وہ nation ہے by every definition therefore muslim should be able to have their own separate homeland in the Muslim majority areas of India کیونکہ انڈیا میں زیادہ در لوگ ہندو تھے تو مسلمانوں کے لئے مسئلہ تھا کہ وہ اپنی practices صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہی دے انڈیا کو جو ہندو ہیں وہاں پر ان کو تھوڑی سی ایج حاصل تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ آسانی سے ان کیąda دروی تے لیکن مسلمانوں کو بہت problem علیتا ہے اس لیے جو ہے وہ 2 nations یری دی گئی تاکہ مسلمانوں کا الگ ملک بنائے جائے تاکہ وہاں پر وہ اپنی آسانی سے سا جو ہے وہ practices کر پائیں تو مسلم should be able to have their own separate homeland in the Muslim majority areas of India یعنی جہاں مسلمانوں کی زیادہ حکم نانی ہے جہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں وہاں پر ان کو زیادہ ایج حاصل ہونا چاہیے اور وہ علاقے مسلمانوں کی حوالے کر دی جانا چاہیے کیونکہ مسلمان وہاں پر ان کی اپنی ریائش گاہ ہے تو وہاں پر آسانی سے وہ اپنی پریٹسز کر سکے اپنے ریلیجن کو فالو کر سکے اپنے کسٹم کلچر بلیف اور ٹریڈیشن کو فالو کر سکے تو مخصوص ان جگہوں پہ جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جگہ دینی چاہیے جو مین مسئلہ تھا جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان اپنی اسلامی رولز اپنے اسلامی پرنسپلز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر پا رہے تھے ان کو بہت سارے ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنے ریلیجن اپنے کسٹم کلچر اور بلیف اور ٹریڈیشن کو صحیح طریقے سے فالو کی جائیں جو کہ سب کے سب اسلامی وے اسلام پر جو ہے مبنی ہے تو ٹو نیشن تیوری جو ہے وہ بیسکلی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اور سب سے بڑی بات جو سٹارٹنگ میں لکھی تھی وہی آخر میں لکھی ہے اوپر لکھا ہے بیسس آف دی کرییشن آف پاکستان تو جو ٹو نیشن تیوری ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ بیسس جو کہ بنیاد ہے پاکستان کی جو کہ پاکستان بنا وہ ٹو نیشن تیوری کی بنیاد تو بنا تاکہ مسلمان آسانی سے اپنی جو ہے وہ ریلیجن کو جو ہے وہ فالو کر پائیں یہاں پر یہ ہے کہ جی ایک سولوشن تھا پولیٹیکل ڈیڈلوگ کا سب کونٹینن کا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دو الگ الگ ملک نہیں ہے اور جب دو الگ الگ ملک نہیں ہے دو الگ الگ کوئی بھی فرق نہیں ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ ٹو نیشن تیوری دی گئی تاکہ ان کو بتایا جائے ان کو سب بتایا جائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ الہیدہ الہیدہ ملک ہے تو ٹو نیشن تیوری بیسکلی اسی کا نام ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا میں نے آپ کو صحیح طریقے سے ایکزمپل کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے تو سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے پیج نانسٹو پر کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور یہ سوال جو ہے وہ پیپر میں بھی جو ہے وہ بہت آتا ہے فرسٹر کے پیپر میں آتا ہے نائن کلاس میں آتا ہے یہاں تک کہ آپ جب اپنا بیچلرز وغیرہ پڑھتے ہو یا ماسٹرز پڑھتے ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تیوری دس دس نمبر کا بھی سوال آیا تھا کبھی پانچ نمبر کا بھی آیا تھا تو یہ تھا جی امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے پیج نانسٹو پر کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے and don't forget to press the bell icon thank you very much اللہ حافظ